اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے خواتین کے نسوانی جسمانی اور جنسی اضا کی ڈیویلپمنٹ جو کہ نارمل طریقے سے نہیں ہوتی اس کے بارے میں اس کی وجہات ہمارا لائف سٹائل اور غیر متوازن غذا ہے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی غذا سے فاسٹ فوڈ جنک فوڈ اور تمام ایسی غذایں جو کہ فیکٹریوں میں کیمیکل ڈال کے اور مختلف مدرسیت اضا کے استعمال سے بنتی ہیں ہمیں ان سے مکمل طور پرہز کرنا چاہیے ہمیں اپنی غذا میں سیب آم ناریل آنڈے پنیر گاجر بینڈی آڑو اس کے علاوہ بخارہ سیب اور خوانی کا استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ گوشت اور آنڈے متوازن مقتار میں کھانے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دودھ آدھا کلو اس میں ایک سیب ساتھ خجوریں ڈال کے اس کا ملک شک بنا کر صبح کے وقت پیئیں اور ساتھ ایک آنڈہ کھائیں اس کے علاوہ ایک نسخہ جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں مغز بادام پچاس گرام مغز پستہ پچاس گرام اور تیل سو گرام کلونجی پچاس گرام السی سو گرام مغز حلوہ قدو سو گرام ان تمام کو گرینڈ کر کے صبح دپیر شام ایک سے دو چمچ استعمال کریں اپنی غزہ میں ایسے عزہ جو کہ development اچھے طریقے سے نہیں کر سکے جب کسی انسان کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے تو تقریباً اکثر تمام عزہ ہی متاثر ہوتے ہیں اس لئے یہ جنرل غزائی اور عدویاتی اس کے آپ کو بتایا جا رہے ہیں اس سے تمام انسانی جسم جس میں جنسی عزہ جسمانی اور ذہنی تمام عزہ ہی اچھے طریقے سے گروت پائیں گے اس کے لئے روزانہ ہمیں سیر کرنی چاہیے اور مناسب مقدار میں ہمیں روزانہ اکسسائز بھی کرنی چاہیے اکسسائز کے مختلف طریقے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بریسٹ پہ مساج کرنے کے لئے ایک نسخہ ہے ساتون کا تیل آدھا لیٹر تکھم میتری سو گرام ہلکسی پچاس گرام ان کو اچھتی سے گرینڈ کر لیں اور پھر ساتون کے تیل میں آنچ پار اس کو پکا لیں پھر سے بیس منٹ پکانے کے بعد پھر اس کو تھنڈا ہونے دیں اور پھر اس کو بریک ململ کے کپڑے سے چھان کر بوتلوں میں بھر لیں اور پھر برسٹ کے اوپر اس طرح سے مساج کریں کہ یہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ روزانہ رات کو مساج کریں اور صبح کو نخا لیں اس سے برسٹ کا سائز میں بھی بہتر نشو نما ہوگی اور اس کو دھیلا پان بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ خوش و خرم زندگی گزارنے کے لئے بلکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے نو ٹو ہسپٹل لیو ہیلڈی ہیپی لائف بلے بلے نیچرل سٹائل خوش و خرم زندگی گزارنے کے لئے دوسروں کو بھی اس میں شامل کیجئے انسانی فلاہ اور ویل فیر کے کاموں میں برپور حصہ لیجئے پروفیسر حکیم محر محمد صحف اللہ کے چینل ہیلتھ فریڈم فائٹر بائی صحف اللہ کو سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اس میں شامل معلومات کو دوسرے افراد تک پچانے کے لئے شیئر کیجئے تاکہ ایک صحت مند انسانی معاشرہ تشریل پانے میں ہم سب مل جل کر تعاون کر سکیں